بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش راہی ستری ویسی علی عمری وآہر ولکتوں میں لسانی افقاہو قولی میں بذر حمانی آسید میں ایک بار پھر سے آذر ہوں آئی ایم سکیشن باوٹ ڈوکٹر آف ڈی وی ایم ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن اس کی نتلک ہے آج بات کریں گے ساہای ایڈمیشن پروسیس کیا ہے ریجی بلیڈی کرٹیریا کیا ہے اس کی جو ہے ایڈمیشن کام پر ہوتے ہیں کب کب ہوتے ہیں سکوپ کیا ہے آل آوٹ ڈاکٹر آف ویڈیو سو اپنی جو ہے کمیٹر گفت کو دیکھنی ہے سننی ہے سب سے پہلے جو ہے میں آغاز کرتا ہوں ڈی وی ایم کا سکوپ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کب ہوتی ہے اس کا جو ہے جو ہے جو ہے ریجی بلیڈیا وہ بھی ریسرس کریں گے لیکن پہلے بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے یعنی کہ ڈی وی ایم کیا ہے ٹھیک ہے زیادہ جو ہے میند والی مشکل فیڈ جو ہے ڈی وی ایم ہے کیونکہ ڈی وی ایم میں آپ نے مختلف جو ہے سپیشیز کو جو ہے سٹیڈی کرنا ہوتا ہے ان کے جو ہے ڈیزیزز کو کیور کو ٹریٹمنٹ کو ڈیگنوزز کو آل جو ہے آپ نے اس کی سٹیڈی کرنیے ہیں ڈیفرنٹ سپیشیز ہوتی ہیں سپیشیز اس کو تمام کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے سٹیڈی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ یہ یعنی کہ اس کا سکوپ کتنی در نظر آتا ہے زیادہ ہیں ڈی وی ایم والے جہاں تو وہ رسرچ میں چل جاتے ہیں ڈی وی ایم میں چل رسرٹ میں چل جاتے ہیں جہاں تو وہ ایپرورڈ میں چل محند شاد کس ہے بریٹش ہنٹرا ہے وہاں پہ اس کا خاصی مانگ ہے اس کی وہاں پہ بہر زیادہ سکوپ کرنی ہے اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے پاکستان کے احب سے تو ایپرورڈ دی وی ایم کا سکوپ شي mana سکوپ ہے یہ پروفیشنل ڈوکٹر کی ڈگری ہے چک ہے اس کے بعد رسرچ میں جانے کے بعد کچھ بائر ہیچ Kellyٹ اور کچھ ٹیچنگ میں آجاتے ہیں کچھ لوگ کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہوسپیلز کو جوائن کر لیتے ہیں پرائیوٹ اور جو ہے گورنمنٹ سیکٹرز کو اور کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اپنا کلینک ہو لیتے ہیں اب مبپس کے بات کی جائے مبپس کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں ان کے پاس چل کا رات ہے پیشنٹ لیکن ڈی ویم ڈاکٹر کو میند کرنی پڑتے ہیں وہ خود کو خود جانا پڑتا ہے جانوروں کے پاس ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ تمام جو ہے جنرل اوبریو میں نے ایک سا شیئر کیا بات کرتے ہیں الیچی بلیڈی کریٹیریا کی الیچی بلیڈی کریٹیریا کی اگر بات کی جائے تو آپ کو کم از کم 60% مارک ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہے ڈیفیکلٹ ہیں طلبات کے لیے لیکن جنرل کے لیے جنرل کا مائنڈ ہوتا کہ کرنا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کے بعد کچھ انیورسٹیز ایسی ہیں جو ڈیفیکلٹ کے بعد بھی اپنی انیورسٹیز کے اندر تیسٹ لیتی ہیں یعنی کہ ڈیفیکلٹ ایس او نیسری آپ کے 60% کم کم آس کم آس ہونی چاہیئے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بیچلٹ کے بارد اگر اپلائی کرتے ہیں آپ پر مقابلہ کم ہیں تو آپ ایفیکلٹ کی بیس پر کرتے ہیں تو دور زیادہ ہے کیوں بچے بہت زیادہ ہیں طلبہ طلبہ بہت زیادہ ہیں میں اٹھتا ہوتا 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 ہے یہ چیزیں میں اپنے ساتھ ڈسکرس کی ایلیٹی بلیٹر کے ایڈیا میں نے اپنے ساتھ ڈسکرس کیا کہ سیورٹی پر سر مانگتے ہیں ایفیکلٹ اور یونیورسٹی چاہے تو تیسٹ لے آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے نمبر چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ کام ہے جو ایداری پاکستان کے اندر ڈی وی ایم کروا رہے ہیں اس کی جو ایڈمیشن کی جو لسٹ ہوگی مکمل ترین کون کون ہی ایڈمیشن کروا رہی ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں میں لگا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایڈمیشن کروا رہی ہیں کتنی نہیں کروا رہی اور کہاں کہاں کروای جا رہی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ایڈمیشن پروسس کی ایڈمیشن کے اندر کہیں جگہ پر دو بار کھلتے ہیں اور کہیں ایک بار کھلتے ہیں ایڈمیشن اس کا ڈی وی ایم کا ٹھیک ہے اگر بات کی جائے پرائیویٹ میں پرائیویٹ میں ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کے لئے کوئی تیسٹ وہ ہے ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی یہ باقی ہے یہ ایک نہری چانس ہوتا طلبات کے لئے یعنی کہ ایک بڑا مانگ ہوتی ہے ٹیسٹ نہیں دنا پا رہا آپ کو پاس کرنے ہوتی ہے 60% اور 65% مارس لیکن یہ اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو اب میں 60% کہا کہ یہ پرائیویٹس کے لئے ہیں پرائیویٹ دانوں کے لئے کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ کا انٹرنیشن ہو سکتا ہے اگر 60% سے کم مارس ہو آپ کا انٹرنیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈگری نہیں ملے گی آپ کو ڈگری تو ڈگری دینے نہیں ہیں ڈگری دینے کے اہل ہیں اگر 60% میں نے وہ ہی بتایا یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھیں تو دھوڑ لگی ہوئی ہے میریٹ کی بہت زیادہ دھوڑ لگی ہوئی ہے وہاں پر تو کہہ لیں کہ 80% مارسوالوں کا ایسے من دیکھیں ٹھیک ہے گورنمنٹ انسٹیٹوٹ کے اندر بچے زیادہ ہوتے ہیں اور سیٹیں کم ہوتی ہیں جس کے وجہ سے میریٹ پر نام نہیں آ پاتا تو پھر جو ہے پرائیوٹ کے اندر بچے پلائے کرتے ہیں پرائیوٹ کے اندر بھی میریٹ سسٹم آ چکا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پیسے دو کارڈ لگو لیکن اب ایسا سسٹم نہیں رہا یہ بدقسمتی ہے کہہ لیں کہ یہ وقت کی بدقسمتی ہے پاکستان کے دارے کم ہے یہ ہے یہاں پھر بچے زیادہ پر گئے ہیں خیر یہ چیزیں ہیں ایک سائٹ پر اوپر لیکن پرائیوٹ میں بھی میٹ سسٹم ہے اس کے اندر اپلائے کرنے کے لئے آپ کے پاس سسٹری پرسر مانس ہونے چاہیے پرسر مانس ہونے چاہیے پرسر مانس ہونے چاہیے آپ کا دوہائے سسٹم نام آتا نہیں ہے یہ لگ چیز ہے یہ لگ بات ہے تو یہ دوہائے تمام طرح پرسیس یونیورسٹی کون کو اسے اوبر کرتے ہیں یونیورسٹی آ فیصلہ باد اس کے بعد بین نظیر بھٹو میڈکی یونیورسٹی بلاول میڈکی یونیورسٹی اور میں نے بتایا تھا کہ تعداد یونیورسٹی جو ہے اوبر کر رہی ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کچھ ہے لسٹ مل جائے گی یہ تمام طرح ڈی وی ایم کا سکوپ بتایا ہے ڈی وی ایم کی بات ایک بات اور بتا دوں کہ ڈی وی ایم کو آپ کرنے کے بعد ڈی وی ایم کرنے کے بعد ڈی وی ایم کرنے کے بعد آپ کا اگر کوئی سوال ہو ضرور پوچھئے اپنی رائے کا سوال ضرور کیجئے مجھے دیجئے اجازت و ماہ علینا اللہ بلغ المبین مجھے دیجئے